اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ لوگ سب آج ہم بنا رہے ہیں ایت سپیشل بکڑا ایت سپیشل گرین چٹنی تو چلیے میرے ساتھ شروع کریے اور یہ تمام چیزیں میں نے نوٹ کروانی ہے آپ کو ہرہ دھنیا پدھینہ پیاز چاٹ مسالہ زیرہ نمک ہری مرچے یہ تمام چیزیں میں سٹیپ آئی سٹیپ آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں گی بکڑا ایت پہ بنا کر رکھئے چٹی پابیگو کے ساتھ اور کڑاہیوں کے ساتھ بہت ہی مزہدار لگتی ہے کلیشی کے ساتھ آپ بنا کر اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بالکل بھی خراب نہیں ہوگی آپ یہ دیکھئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے دھنیا کی ایک گھڑی لی ہے ہرہ دھنیا ہم لیں گے اور پدھینے کی دو گھڑی ہم نے لی ہے اور یہ ایک پیاز چلا جائے گا ایک پیاز کو ہم نے رفلی چاپ کر لیا ہے وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم نے آٹھ سے دس ادت ہری مرچوں کو سنٹر سے کٹ کر کے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور یہ پانچیں جب ہم نے لسن کے لیے ہیں اور ایک ادرک کا ٹکڑا لیا ہے ہم نے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے یہ تمام چیزیں میں آپ کو نوٹ کر با رہی ہوں ساتھ ساتھ نوٹ کرتے چاہیے گا بہت زبردست آپ کی چٹنی ریڈی ہوگی ایڈ کے لیے اور یہ ہم نے سابت دھنیا لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے ایڈ کیا ہے اور چاٹ مسالہ ہم لوگ ڈالیں گے ون ٹی سپون اس میں اور ساتھ ہی ون ٹی بل سپون ہم نے اس میں زیرہ ڈالنا ہے سفید زیرہ روستےڈ زیرہ ہم یوز کر رہے ہیں بہت اچھا سا فلیور دے گا آپ کی چٹنی کو اور چاٹ مسالے سے بہت زبردست سا فلیور آئے گا اور یہ کالا نمک سے تو اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا کالا نمک ون ٹی سپون ہم نے ڈالا ہے بہت اچھا فلیور دے گا آپ کی چٹنی میں کوشش کریں یہ ضرور ڈالیے گا اگر آپ کے پاس ایویلیبل ہے کالا نمک اور یہ جائے گا نمک سفید نمک جائے گا اس میں ون ٹی سپون اور یہ لیمن جوز ہم سکویز کر کے ڈالیں گے ایک لیمن ہم نے لینا ہے اور اس کو سکویز کر کے وہ بھی ایڈ کر دینا ہے آپ اس چٹنی کو بنا کر رکھئے اور اپنے ایٹ میں ضرور اپنے کانوں کے ساتھ رکھئے انجوائے کریں سب کو بہت پسند آئے گی اور بلکل فریش پڑا ہی مزدار ہم نے دھنیا پودھینہ لیے ہیں بلکل فریش جتنا آپ لیں گے اتنے ہی آپ کی اچھی فریش فریش گرین گرین چٹنی ریڈی ہوگی اور میری طرف سے آپ سب کو پکرا اید ایڈ وانس مبارک ہو یہ تمام چیزیں میں آپ کے ساتھ اسی لیے شیئر کر رہی ہوں تاکہ اید پہ آپ بنایئے اور سب کا دل جیتیے دعا میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھئے یہ دیکھیں کتنا ہی اچھا ہماری گرین چٹنی ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھئے لائک اینڈ کومنڈ میں ضرور بتائے گا کتنا اچھا فریش گرین کلر کی ہماری گرین چٹنی تیار ہو گئی ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی تو مجھے ضرور بتائے گا لائک اینڈ کومنڈ کر کے مجھے اپنا ریویو دیجئے گا یہ دیکھیں ہم چٹنی کو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں اور چاہے تو یہ دہی میں آپ اس کو مکس کر کے تھوڑی سی وان یا ٹو ٹیبل سپن اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال کے مکس اپ کر لیں اور چاہے باربیکو کے ساتھ کھائیں کڑاہی کے ساتھ کھائیں کوئی بھی آپ پلاو بنائیں اس کے ساتھ بنا کر رکھئے سب کو بہت پسند آئے گی دعا میں ہمیں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سرا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ضرور ٹرائے کرئے گا اللہ حافظ